کراچی کی مقامی عدالت نے سندھ پولیس کے سابق ڈی آئی جی کو مکان پر قبضے کے کیس میں تین سال قید کی سزا سنا دی کراچی کے زلح شرکی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے گلستان جوہر بلوک ساتھ میں دو سو چالیس گز کے مکان پر غیر قانونی قبضے سے متعلق شہری رانہ محمد نعیم کی درخواست پر فیصلہ سنایا درخواست گزار شہری نے موقف اختیار کیا تھا کہ گلستان جوہر بلوک نمبر ساتھ میں دو سو چالیس گز کا مکان اکتوبر دوہزار سولہ میں خریدا تھا لیکن کچھ عرصے بعد پولیس اہلکاروں نے ڈی آئی جی سائن رکھیو کے کہنے پر مکان کے تالے توڑ کر قبضہ کر لیا دوران سمات ملزم کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ سائن رکھیو میرانی نے مکان پر قبضہ نہیں کیا ان کے خلاف درخواست ناقابل سمات ہے عدالت نے درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیستہ سناتے ہوئے سابق ڈی آئی جی سائن رکھیو میرانی کی زمانت منسوک کر دی اور دین سال قید کی سزا سنائی جبکہ ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ملزم نے جب سے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا اس وقت سے پندرہ ہزار روپے مہانہ کے حساب سے کرایا بھی ادا کرے عدالت نے ایس ایچو گلستان جہر کو عدالتی حکمات پر عمل درامت کا حکم دے دیا اور مکان کا قبضہ درخواست گزار کو دلوانے کی ہدایت کی